پرائیم نیسٹر جو دھوتی پہن کر جاتے تھے اور انہوں نے کیا 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 آپ کو معلوم ہے اور ہاتھ جوڑ کر ہی پڑام کرتے تھے آپ نمت چند شکرز ایک بارے میں سکت سنا ہوگا والی بات پرائیم نیسٹر افر انڈیا تھوڑے سمیت تک رہے وہ ڈائیٹ پرائیم نیسٹر بنے تھے وہ تو اپنی سنسکردی کی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ کہ ہماری بھارتی سنسکردی کی بشیستہ کیا ہے دیکھیں انتیم اس کے بات کی بشیستہ ہے تو بہت ہم کو آپ کو جاننا چاہیے سنسکاروں سے وقتی کا نرمان ہوتا ہے یہ بھارتی سنسکردی کہتی ہے سنسکاروں سے وقتی کا نرمان شکشہ سے نرمان نہیں ہے شکشہ سے سبتہ کشلتہ اور بھوتک جگت کا بکاس سنسکاروں سے ودیہ آتی ہے اسی لئے جو شکشت ہوتا ہے اس کو انٹیلیجنٹ کہتے ہیں اس کو بدھیمان کہتے ہیں اور جو سنسکار ہوتا ہے اس کو بدھیمان کہتے ہیں اب دونوں میں شبت انتر ہو گیا ایک تو بدھیمان ہے اور ایک بدھیمان ہے آج سماج میں بدھیجیوی بہت ہو گئے ہیں بدھیجیوی تو آپ سمجھے رہے ہیں بدھی کے اوپر جندہ رہنا اسی کو بدھیجیوی کہتے ہیں اب کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی호 پروفیسر ہے کوئی کلاکار ہے اپنی بدھی پر جندہ ہے اور دوسرا سرم جیوی وہ بیچارا سرم کر رہا ہے محنت کر رہا ہے wishہ چلا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے پیسہ وہ بھی پا رہا ہے پیسہ وہ بھی پا رہا ہے ایک سرم جیوی ہے ایک بدھیجیوی ہے آج ایسا لگتا ہے کہ سارا سماج کیول اسی بدھیجیوی کے لیے دوڑنا چاہئے کئی برائی نہیں ہے میں لیکن اگر کیور بدھی کا بکاس ہوا تو آپ کلپنا کریے کسی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے پتی پتنی میں ہم بہت اچھے آئیٹی انجینئر ہیں ہم بہت اچھے ڈاکٹر ہیں تو کیا ہماری ڈاکٹری کی نالیج یا ہماری آئیٹی کی انجینئنگ کی نالیج گھر کی لڑائی کو ٹھیک کر دے گی آپ اپنے سوچھئے ہم ادوان تو ہیں لیکن لڑائی نہیں ٹھیک ہونے والی ہے بات نہیں بنی کیوں نہیں بنے گئی ہے کارن کیا ہے کیوں کہ ہمارے اندر سہنشیلتہ تو ہی نہیں ہمارے اندر سہیوک کی بھاؤنا تو ہی نہیں سہیوک کی بھاؤنا سہنشیلتہ کی بھاؤنا سممان کرنے کی بھاؤنا سمبیدن شیلتہ جس کو simpatic irrituit کہتے ہیں پرماتمہ نے ہم کو آپ کو کتنا سمبیدن شیل بنایا ہے اور ایک سسٹم ہی دیا ہے جس کو کہتے ہیں sympathetic nervous system یہ کیا چیز ہے یہ یہاں اگر چیٹی کاٹ لے یا کوئی ابھی چُبھا دے تتکال دوسرا ہاتھ آئے گا اور بھگا دے گا اس کو یہ پرماتمہ کہ دیا ہوا گنہ ہے یہ کہ کوئی اگر تم کو پریشان کر رہا ہے تتکال بھگا اس کو کیوں پریشانی تم کو ہو رہی ہے اس کو سمبیدن شیلتہ کہتے ہیں لیکن یہی سمبیدن شیلتہ جب ہم دوسروں کے لئے بھول گئے اس کو پرکردی کا نیم کہتے ہیں یہ نیچر کا نیم ہے یہ ہم نیچر سے دور ہو گئے اور سمبیدنہ سے دور ہو گئے تو ساری پریشانی آج وہی ہو رہی ہے اب یہی پٹنا کی بات ہم کے یاد آگئی ایک پٹنا کی ہی لڑکی اس کے حزمین یہاں ڈاکٹر تھے نام تو نہیں یاد ہے کہنا ٹھیک بھی نہیں ہے حزمین بھائی دونوں ڈاکٹر تھے ہیں آپس کو کوئی بات ہوئی ان کا یہاں نرسنگ ہوں میں پٹنا میں بس یہاں سے وہ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سے زیادہ آپ چھوڑی چھوڑی بات میں وہ ڈاٹا کریں آج کھانا نہیں ٹھیک بنا آج ایسا نہیں آپ کہیں کھانا بنا گئے کوئی نوکرہ نہیں تھوڑی ہے آپ سمبان سے کہیے تو بنائے گی وہ تھی گانیکالوجسٹ تو یہاں سے وہ کہیں اچھا مینگرین چلے جاتے ہیں یوکے چلی گئی جاؤ مل گیا امر سی پی کیا اس نے تو اس کو پتا چلا کہ ڈاکٹر شرما ہی میں کہیں سے گاتی کیونکہ ہاں کئی کلاس فلوس تھے لکھنو کے تو وہ آئی اس میں کیا کہا دیکھئے اس نے اس نے کہا کہ انگریجوں میں اتنا ریسیزم ہے کہ ہم کو وہ سیکنڈ کٹیگری کا سمجھتے ہیں اور ہم کتنا سہتے ہیں اپنے باس کا اگر یہی ہم اپنے پتی کا سہن کیے ہوتے اور ساس کا آج یہ دن نہ آتا کہ ہم یہاں اکیلے پڑے ہوتے اور ڈائیورس ہو جاتا نہ آشرج ہم کو لگا اس کو دیکھ کر کے کہ دیکھئے سان شیلتا سان شیلتا سان شیلتا نہیں ہم تو چاہیں گے جو کر لیں گے اسی کو گن کہتے ہیں اسی کو سنسکار کہتے ہیں اسی کو ودیہ کہتے ہیں جتنے کریا کلاپ پوچھ گردیو کیا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ سکھشک جو اتنی مہان راست کے نرمان کے لیے جن کو تو گروہ کی گریمہ دی گئی ہے بہت ہی جگت کے وہ بچوں کو آتمیتا پیار سمیدن شیلتا بیوہار کشلتا کا گن انیک روپوں میں دیں کیسے دیں جیسے بھی چھوٹے چھوٹے یہ ناٹک ہوئے نہیں ہے اس کو ایک آنگ کی ناٹک کتنے ہوتے ہیں اس کو قیم فائر کہتے ہیں ایک آنگ کی ناٹک ہے اس قیم فائر کیا جا رہا ہو اس ناٹک کرنے کا ادیش کیول ایک ہونا چاہیے کہ اس کی وہ چھاب بچے کے اوپر جو پڑے اس سے گنوں کا بکاس ہو جائے کیونکہ بچوں کا من تو بالکل مٹی کی طریقے سے ہوتا نا بڑوں کا بھی ہوتا ہے ابھی جو سنگیت ہمارے بھائی نے دونوں نے دیا ہے اور جو باد بچوں نے دیا ہے کتنا سندر تھا یہ اور سنگیت کیسے ہردین کو جھگزور رہا تھا وہ اس کو کبیتا کا سمیلن کہتے ہیں کبھی نہیں کبیتا کا سمیلن پرم پوچھ گردے نے کہا ہے بیٹا کبیتا کا سمیلن کرنا چاہیے اور بچوں کا اندر گنوں کی بکاس کرنے کا پریاس کرنا چاہیے یہ کون کرے گا اس کو بھی بڑوں کو یوگدان کرنا چاہیے آپ سب جو ہمارے تیچرز یہاں پر بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ کتنی آپ کی کرپا ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں یہ جو منیش ویرہ ہمارے بچے ریلائز کر رہے تھے سب یہ یہ کتنی اچھی بات کو ریلائز کر رہے تھے کہ آپ کے آنے سے جو پرسندتہ ہے وہ پرسندتہ لوٹ کر آپ کو مل جائے گی وہ کیونکہ آپ کی پسندی کے ناتے اور سنسکار کا جاکن سوتا ہوتا چلا جائے گا